میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد بات چومی تھا آپ سب اچھے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوب دل لگا کے بڑھائی کر رہے ہوں گے تو بچائے اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تب کی سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تو آج ہم آپ کو کلاس 7 اردو میں نظم پڑھانے والے ہیں پرندے کی فریاد اور پرندے کی فریاد یہ جو نظم ہے اس کو لکھنے والے ہیں علامہ اکبال رحمتہ ڈالی سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کرجئے تاکہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک کے سبھی سبجیکٹس بہ آسانی سے اس چینل پہ مل پائیں اور اس کے ساتھ ساتھی پورے کوشن آنسرز ٹھیک ہے ہر ایک چپٹر کے اس چینل پہ آپ کو بہ آسانی مل پائیں گے تو چلیے کرتے ہیں شروعات آج کے اپنے اس نظم کی پرندے کی فریاد دیکھئے علامہ اکبال رحمتہ ڈالی اس نظم کے اندر ایک پرندے کی فریاد ایک پرندے کی فریاد جو کہ فس میں ہے جو کہ پنجرے میں ہے تو وہ کیسے اپنی آزادی چاہتا ہے کتنی اس کو اپنی آزادی پیاری ہے تو اس کو بیان کیا ہوا ہے تو چلیے بڑے مزدار ہے یہ نظم تو پڑھتے ہیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گونسے لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا تو کیا آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ یعنی کہ اب جو پرندہ ہے وہ کفس میں ہے وہ جیل میں ہے وہ بند ہے پنجرے کے اندر تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ کونسا جو گزر گیا ہے جب میں آزاد تھا جب میں گونتا تھا وہ باغ کی بہاریں وہ باغوں کی بہاریں میں جب باغ باغوں کے اندر فول ہوتے تھے باغوں کے اندر خوبصورتی ہوتی تھی ان پر میوے ہوتے تھے اور میں بھی وہاں ہوا کرتا تھا میں بھی وہاں ایک دالی سے دوسری دالی پہ جاتا تھا وہ سب کا چہ چہانا وہ چہ چہانا ہو گیا شور مچانا جو پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں تو وہ ادھر ادھر جانا ہم سب جایا کرتے تھے لیکن چونکہ یہ بند ہو چکا ہے آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گونسلے کی اپنی خوشی سے جانا آزادیاں کہاں وہ اپنے گونسلے کی ان کا گھر ہوتا ہے جہاں پہ یہ پرندے رہتے ہیں تو یعنی کہ اپنی مرضی کو شام کے ٹائم پہ دن کو گومنے کے بعد شام کو اپنے گونسلے پہ اپنی مرضی سے جب چاہتے تب آتے اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا اپنی مرضی سے جب آتے اور جب اڑتے تب اڑ جاتے لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جستم شبنم کے آنسوں پہ کلیوں کا مسکران تو دل پر چوٹ لگتی ہے آتا ہے یاد جستم جب یاد آ جاتا ہے کیا یاد آتا ہے شبنم کے آنسوں پہ شبنم ہوتے ہیں پانی کے چھوڑے چھوڑے کترے جو پتے ہوتے ہیں ان پہ صبحی آپ دیکھ سکتے ہو جو بھی گراس ہوتا ہے جو بھی گاس وغیرہ ہوتا ہے جو بھی ہمارے پلانٹس ہوتے ہیں ان کے پتوں پہ آپ دیکھو گے تو وہاں پہ چھوڑی شبنم ہوتی ہے شبنم کے آنسوں پہ کلیوں کا مسکران تو کلیاں جو ہیں وہ مسکران رہی ہوتی ہیں جو شاخیں ہوتی ہیں وہ مسکران رہی ہوتی ہیں باغوں کی وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورد وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورد یعنی کہ یہ کامنی بھی پیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورد آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیان جس کے دم سے جس کی وجہ سے آباد تھا میرا آشیان آتی نہیں صدائیں اس کی میرے کفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں یعنی کہ اب یہ یہاں پہ پھر سے فریاد کر رہا ہے آتی نہیں صدائیں صدا بولتے ہیں آواز کو اس کی میری کفص میں ٹھیک ہے اس کی میری کفص کفص بولتے ہیں جیل کو پنجرے کو میرے کفص میں ٹھیک ہے اس کی آوازیں نہیں آتی ہیں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں کہ اگر میری رہائی میرے بس میں ہوتی خود ہوتی تو میرے ہاں ہو جاتا میں اڑ جاتا کیا بد نصیب ہوں میں گر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں کیا بد نصیب ہوں یعنی کہ میں بد نصیب ہوں اپنے گر کو ترس رہا ہوں اپنے گونسلے کی اڑ ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں ساتھی وطن میں اور میں قید میں پڑا ہوں یعنی کہ میں پنجلے کے اندر بند ہوں آئی بہار کلیاں فولوں کو ہنس رہی ہیں بہار آ چکی ہے کلیاں جو آ چکی ہیں کلیوں پر فول آ چکی ہیں وہ ہنس رہی ہیں یعنی کہ خوبصورت لگ رہے ہیں میں اس اندیر گر میں قسمت کو رو رہا ہوں یعنی کہ میں اتنی قسمت کو رو رہا ہوں کہ جو باقی پرندے ہیں وہ ان خوبصورت کلیوں پر گوم رہے ہیں آزاد ہیں میں اس اندیر گر میں میں اس پنجرے کے اندر قسمت کو رو رہا ہوں بند ہوں اور رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سنا یعنی کہ اب رب کی طرف فرعات کرتا ہے اس قید کا الہی اس قید یہ جو میری قید ہے الہی دکھڑا کسے سنا ہوں میرے رب اس کا دکھڑا میں کسے سنا ہوں ڈر ہے یہی کفص میں میں غم سے مارنا جاؤں اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کفص میں کہ اسی پنجرے میں میں غم سے مارنا جاؤں جو میرے غم ہے میرے اندر جو پریشانی ہے اس پریشانی سے ہی میں مرنے جاؤں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے غم دل کو کھا رہا ہے دل غم دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے جب سے چمن چھٹا ہے یعنی کہ چمن بولتا ہے باغ ہو جب باغ چھٹا ہے جب میری آزادی چھٹ گئی ہے مجھ سے ٹھیک ہے یہ حال ہو گیا ہے ایسی میرا حال ہو جیسے دل غم کو کھا رہا ہے دل جو ہے وہ غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے اس کو گانا نہیں سمجھنا ہے یہاں پہ آلام ایک وال بول رہے ہیں پرندے کی فریاد یہ گانا نہیں ہے سننے والوں یہ گانا نہیں ہے دکھتے ہوئے دلوں کی یعنی کہ جو دل جن میں دکھ ہے فریاد یہ صدا ہے ان کی یہ فریاد ہے ان کی یہ آواز ہے آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے تو مجھے آزاد کر دے جس نے مجھے قید کر دیا ہے میں بے زباں ہوں قیدی مجھے چھوڑ کر دوالے مجھے میں بے زباں ہوں میرے پاس زباں نہیں ہے تو چھوڑ کر دوالے تو چھوڑ اور مجھ سے دوالے یعنی کہ کسی پہ کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے اور آپ بھی یاد رکھیں گے کبھی آپ کسی بھی پرندے کو پکڑ کے اس طرح نہ رکھیں جو جنگلی پرندہ ہو گمنے والا پرندہ ہو اس کو پکڑ کے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی جو ہم خوش رہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے رہیں تو وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رہے تو جیسا ہمیں اگر کوئی بند کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا تو اس طرح سے وہ جو پرندہ اس کو بند کرتے ہیں اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو نظم ہے بہت پسند آئی ہوئی ہوگی تو اگلے ویڈیو میں اس نظم کے سوالات بھی آپ کو کرا دیں گے تب تک بنے رہیں ہمارے ساتھ خوش رہیں اچھے سے رہیں پڑھتے رہیں stay tuned bye bye